بگلے بگلے میرے سرکار نظر آتے ہیں گھر کی بربادی کے اثار نظر آتے ہیں بیگم بگل جائیں تو گھر برباد ہو جاتے ہیں اس لیے بیگموں کو تلاش کرو تو ٹھیک تلاش کرو جہیز کے جگہ کرمہ تلاش نہ کرو بلکہ ایمان والی دیتے ہیں بیگموں نے تباہ کر دیا تباہ کتنی بیگموں کے بادشاہ جیل کی چکھی چلا رہا ہے اس وقت تو کچھ نہیں دیکھ رہا تو نشے میں تھے چار پہیاں مگر نشہ اتار دیا اس نے ایسا نشہ اتارا ہے ایسا نشہ اتارا ہے کہ حالت قراب کر دی پتہ نہیں کہ گاڑی کہاں ہے اور میرا سوفا اور میرا پھنیچر کہاں ہے بیگموں کو دیکھو تو اچھی دیکھو دیندار دیکھو چاہیں غریب ہوں تھوڑی سو مطلب ہے آپ روٹیاں لگ رہی ہیں روٹیاں ان روٹیاں کو اتم کرو مالداری اللہ کی دین سے آئے گی میں نے دیکھا کہ جہیز میں کار ملی بھی گئی ایک ٹیمپو میں لٹک لٹک کس پر سکتا ہے اللہ کے دینے اور میں نے دیکھا کہ جہیز میں سادہ شادی کی کچھ نہ لیا اللہ نے ایسا انعام دیا اسے کہ جہازوں میں قیل رہا اللہ کی فیصل نہیں ہے اور یہ بھی اللہ کی فیصلہ اِنَّ اللَّهَ يَرْبُقْ مَنْ يَشَعُدْ غَيْرِ حِسَابْ اللہ انہی کو نہیں دیتا اللہ جی سے چاہتا ہے بے ہی صحاب رسک دے دیتا ہے تو سسر جی کو ٹوڑ چڑنا کرو جتنا سسر جی سے مانگ رہا اتنا مسجدوں میں گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ لو اللہ تُنہا اور ایجنا نامیر کر دے گا اللہ سے مانگ رہا جتنا بے وضو سسر زمانگ رہا اتنا با وضو اللہ سے مانگ رہا پھر دیتے کیسے اللہ رحمت کے دہانے کونگ رہا ہمارے پاس تو اگر پاور بھی آئی تو ہم نے اپنے بھائی پر پڑوسی پر آزمائی ہم نے اپنی پاور کا استعمال اسلام کے لیے نہیں کیا دین کے لیے نہیں کیا ہم نے اپنے بھائی پر آزمائی اپنے بھائیوں پر اے کوئی مائک علال ایسا کہ صاحب میں آج کے بعد جہان آباد میں دیجے نہیں بجھنے دوں گا ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے حقیقت بتا رہا ہوں اگر ایک آدمی بھی چاہے رہا کہ میں دیجے نہیں بجھنے دوں تو آج کے قانون ایسے ہے کہ ایک آدمی پورے جہان آباد میں دیجے نہیں بجھنے دوں جیسے دیجے بجائے کردو فرنسو نمبر نہیں میری بات غلط نہیں ہے پجی نہیں سکتے مولانا افضل بیٹھنے ہیں انہوں نے قسم کھائی اپنے گاؤں میں دیجے نہیں بجھنے دے اور آج ہی میرے ساتھ جلسے میں آگئے ان کے گاؤں میں دیجے تھے انہوں نے بھائیے سے کہہ دیا وہ لے فون کر دے میرے سامنے ایک آدمی چاہے تو حرام کام نہیں ہنے اپنی پاور استعمال کرو اسلام کا دیا مگر اپنی پاور استعمال کرتے ہیں امام کو مسجد سے نکالنے کے لیے میں نکالوں ہوں میں دیکھوں ہاں کون رو پہ گئی صحیح بتا رہا ہوں میں حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا تھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد میں حضرت عمیر حمزہ نے سرکار کے چچا نے ان دونوں نے کلمہ پڑھ کے پتا کیا کہا تھا حضرت عمیر حمزہ نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا اے محمد عربی اب دین کی تبلیح کیا جاؤ حمزہ ہے کافی آئے آئے میں ہوں نا کرو اب تم بڑھ پڑھ کے دین کی تبلیح میں ہوں اللہ تم سے پوچھے گا میں نے تمہیں جوانی بھی دیتی تمہیں آدمی والا بھی بنایا تھا جہان آباد میں رہنے والے تو نے کیا گھڑا یہ بچوں ہماری دشمنی ہونا چاہیے اللہ کی لگتا ہے ہماری دوست کی ہونا چاہیے اللہ کی لگتا ہے کری کہ آپ نے دشمنی اللہ کے لیے نہیں کریے کہ جو دین کا مخالفہ آپ نے اس سے نا تکور اپنے فائدے کے لیے ہماری دوستی ہیں اپنے فائدے کے لیے ہماری دشمنی ہیں حضرت علی نے ایک کاتل کو پچھاڑ لیا میدان جنگ میں اس کے سینے پہ بیٹھ کر خنجر سے اس کا سر قلم کرنا چاہتے تو اس نے حضرت علی کی موں کے تھوک دیا جیسے تھوکا تھوڑا آواز کھینچ رہا ہے تھوڑا سر دیکھو آواز کیوں کھینچ رہا ہے جب تھوکا تو حضرت علی نے اسے چھوڑ لیا حضرت علی کا دعوان پھر لیا علی آپ تو میرا سر قلم کرنے والے تھے میں نے تھوک لیا تو چھوڑ لیا جبکہ مجھے جلدی مارنا چاہیے میں نے تھوکنے سے غصہ زیادہ آنا چاہیے آئے کہنے لئے کہ میری دشمنی اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے تھی میں نے تجھے پچھاڑا تھا اس لیے کہ تُو اللہ کا دشمن تھا جب تُو نے میرے موتہ تھوکا اب ماروں گا تو ہو سکتا ہی میرے لیے اور علی کسی کو نہ اپنے لیے مارتا ہے نہ اپنے لیے چھوڑتا ہے علی مارتا بھی اللہ کے لیے نہ چھوڑتا بھی اللہ کے لیے یہاں تو اپنی پاور ہی نہیں دکھا رہے ہیں اگر مسجد میں امام نے شراب کے خلاف تکلیل کر دی تو شراب ہی خلاف ہو گیا امام کے تو مسجد میں آگے کہہ رہا ہے حضرت آپ کو بھی کیا گروت پڑی تھی شراب کے خلاف بولنے کی تیری پاور کہاں کھو دکھانا حضرت اگلے جمعے کو بھی بولنا میں دیکھوں گا کون کیا کہہ گا آپ کو یہ ہے پاور کی بات تو یہ ہے اپنی پاور دکھاؤ ہاں میرے بھائی اسلام کے خاطر اپنی پاور دکھاؤ اپنے بھائیوں کے اپنی پاور اپنی تاکترہ دکھاؤ لوگوں پر پتھول پتھنو حضرت اوپر پتھرہ رہے ہیں اس منافع دین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے کیسے حضرت اوپر کا ایمان مانا ازافہ کرنے لگے اوپر اس لسٹ میں تمہارا نام نہیں ہے سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ اللہ حضرت اوپر نے جب اتنا سنا تو مسکر آ رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے منافعین سے مجھے بجھا دیا حضرت اوپر نے اپنے بیٹے سے بلایا اور بیٹے سے بلا کر فرمایا وہ بیٹا میرے اوپر اسی دینار کا قرضہ ہے کتنا آئین آئی آئی آدھی دنیا کا حاکم دنیا سے جا رہا ہے تو اسی دینار کا قرضہ ذرا بتائیں کہیں لیں میرے پاس اسی دینار کا قرضہ ہے او میرے بیٹے جب میرا اینکال ہو جائے او میرے بیٹے جب میرا حسان ہو جائے او میرے بیٹے مجھے قرضہ نہ چھوڑا میرے پھلا پھلا رشتہ دھار رکھا جانا رنزل دینے میرے بابا کا قرضہ اتار لو مردو میرے بابا کا اور یہ کرنا چاہ جائے مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے جب میت ہو گئی دفنا دیا قبر کی مٹی برابر کر دی ایک اعلان کرتے ہیں کہ جتنے مہمانیں سے کھنا کھا کے جائے ہو گئی نہیں یہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے آج میت ہوئی ہے کہ آج کسی کا ولیمہ آج میت ہوئی ہے کہ آج کسی کی شادی ہے مجھے بتاؤ قبر پر کس بات تکھانے کا اعلان ہے